بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے جو ویڈیو یہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر ہے اور وہ ٹاپک ہے پیپر پریزنٹیشن فور FSC سٹوڈنٹس تو اگر آپ نے FSC میں اچھے مارک سکور کرنے ہے تو آپ کی پیپر پریزنٹیشن بہت امپریسی ہونی چاہیے تو اب میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ٹیوز بتاؤں گے کہ آپ نے اپنی پیپر پریزنٹیشن کو کس طرح سے امپروف کرنا ہے تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے پیپر پریزنٹیشن کو امپروف کرنے کے لیے وہ تو ہے کہ پریکٹس کہ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے جتنی زیادہ آپ ٹیسٹ دیں گے اپنی اکیڈمی یا کالیج میں اتنا ہی آپ کی پیپر پریزنٹیشن بیٹر ہوتی جائے گی اور جب تک آپ کے بورڈ ایکزیم آئیں گے تب تک آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہو جائے گی اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سیمپل پیپر بھی دکھاؤں گی اور میں آپ لوگوں کو سیکریٹلی شارپ قویسٹنز لانگ قویسٹنز نیومیریکلز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے ان کو اٹیمٹ کرنا ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح ڈائیگرامز بنانی ہے اور کون سے کویسٹنز میں ڈائیگرامز بنانی ہے اس کے لیوے میں آپ لوگوں کو بہت important points بتاؤں گی جو آپ کو paper presentation improve کرنے میں کافی help کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ points note کر لیں تاکہ جب آپ test کر رہے ہو تو آپ ان points کو recall کر کے اپنی presentation کو improve کر لیں اچھا تو یہ میں آپ کو ایک sample دکھا رہی ہوں ایک short question کا یہ bio کا short question ہے اور جو student second year میں ہیں یہ ان کو بتاؤ گا کہ یہ chapter number 22 ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں ایک topic erythroblastosis fetalis تو یہ اس کا topic ہے اور short question تھا کہ what are the effects of erythroblastosis fetalis تو اگر آپ بک میں اس topic کو دیکھیں یہ second year کا topic ہے تو یہ ایک paragraph کی form میں لکھا ہوئے ایک پورا page ہے اور اس کے اوپر ایک پورا paragraph لکھا ہوئے لیکن اب آپ لوگوں کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ short question attempt کریں گے یا long question attempt کریں گے آپ اس کو بالکل بھی paragraph کی form میں نہیں لکھیں گے میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے long question میں تو headings دینی ہی ہوتی ہیں اس سے examiner پر بہت اچھا impression پڑے گا اور اس کو آپ کا paper check کرنے میں آسانی ہوگی اگر آپ paragraph کی form میں لکھیں گے تو اس کو points دھونے پڑیں گے کہ آپ نے یہ والی بات لکھی ہے یا نہیں لکھی لیکن اگر آپ heading کے form میں لکھیں گے تو اکھے short question کی length بھی کافی بڑی ہو جائے گی اور آپ کا short question اچھا بھی لگے گا اور examiner کو check کرنے میں آسانی ہوگی اور جتنی آسانی examiner کو آپ کا paper check کرنے میں ہوگی اتنا ہی وہ آپ کو زیادہ marks دے گا اب یہاں پر یہ according to question paper اس question کا number 10 تھا تو میں نے اوپر 10 لکھا اور میں نے اس کو bracket میں close کر دیا اب بہت سارے students کیا کرتے ہیں کہ دو سے تین lineوں پر question number لکھتے ہیں اور کچھ students ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ question لکھتے ہیں جب paper کر رہے ہوتے تو پہلے question پورا لکھتے ہیں اس کے بعد question کی statement لکھتے ہیں پھر نیچے answer لکھتے ہیں یہ بہت غلط طریق ہے board کے paper میں آپ نے بالکل بھی question کی statement نہیں لکھنی ہوتی ان کے پاس question paper موجود ہوتا ہے وہ آپ کا paper جب check کریں گے تو وہ اپنے ساتھ question paper لے کے بیٹھیں گے تو آپ کو question کی statement لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے question کے statement نہیں لکھنی it is just a wastage of time آپ نے صرف اور صرف question number ڈالنا ہے اب کچھ students کیا کرتے ہیں کہ بہت اس کو بڑا بڑا کر کے اور تین سے چار lineوں پر وہ question number لکھتے ہیں اس کے بعد تین سے چار lineوں کے heading دیتے ہیں اس کے بعد جا کے answer start کرتے ہیں یہ بہت غلط طریق ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ board کے paper میں آپ کے پاس limited sheets ہوتی ہیں اور آپ نے انہی sheets کے اوپر اپنا paper complete کرنا ہوتا ہے آپ کو کوئی extra sheet نہیں ملتی اس لئے آپ کسی قسم کا risk مت لے آپ اپنی sheets کو بہت وائس لی use کریں ٹھیک ہے ایک ایک line کی heading میں جس طرح میں نے ایک ایک line کی heading دیئے آپ اسی طرح دیں کیونکہ جب آپ لوگ academy میں test دیتے ہیں یا college میں test دیتے ہیں تو اس time آپ اپنی مرضی کے مطابق sheets لے کے جاتے ہیں جتنی sheets آپ کو ضرورت بڑھتی جاتی ہیں آپ use کرتے جاتے ہیں اس طرح آپ used to ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ sheets use کرنے کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی presentation آپ کا paper اس طرح 4-4 lineوں کے heading دینے سے اچھا لگتا ہے بات جب آپ board کا paper دینے جائیں گے تو آپ کے پاس اتنی زیادہ sheets نہیں ہوں گی کہ آپ 4-4 lineوں کی یا 2-2 lineوں کی headings دے سکے تو اس لئے آپ نے headings ایک line کی ہی دینی ہے اور question number بھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے اس سے آپ کا time بھی save ہوگا اور آپ کے sheets بھی save ہوں گی اچھا اب second sample ہے اس میں میں نے آپ کو وہ question کرنے کا طرح بتایا ہے جس میں آپ سے دو چیزوں کے درمین difference مانگا جاتا ہے بہت سارے questions ایسے آتے ہیں bio میں بھی chemistry میں بھی physics میں بھی جس میں آپ کو دو چیزوں کے درمین difference لفنا ہوتے ہیں کہ differentiate between this and this تو اب جو یہاں پہ question ہے وہ یہ تھا کہ differentiate between line felker syndrome and eternal syndrome کیونکہ ہمارے second year کے exams ہوئے تھے first year کے exams نہیں ہوئے تھے تو میرے پاس second year کے ہی paper پڑے تھے تو میں نے اسی پر ہی sample بنا کے آپ لوگوں کو دکھائے ہیں تو جو second year کے student ہوں گے انہیں پر اچھا دیا ہوگا کہ یہ کونسا topic ہے تو اور جو first year باقی students ہیں وہ صرف اس کو sample کیلئے دیکھ لیں کہ اب یہاں پہ differentiate کرنا تھا دو چیزوں کے درمین اب کل students کیا کرتے ہیں کہ جب differentiate کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے ایک چیز کے heading دیکھے اس کو لکھ لیتے ہیں پھر دوسری چیز کے heading دیکھے اس کو لکھ لیتے ہیں یہ طریقہ بلکل خلاتا ہے جب آپ نے دو چیزوں کو compare کرنا ہوتا ہے یا differentiate کرنا ہوتا ہے یہ question اس form میں بھی آ سکتا ہے کہ compare and contrast this and this یا differentiate between line felter syndrome and turner syndrome تو اب آپ نے اس کو کرنا کس طرح سے ہے کہ آپ نے اوپر question number لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح دو lines لگانی ہے scale کے ساتھ درمیان میں اور ایک سائٹ پر آپ نے ایک چیز لکھنی ہے اور دوسری سائٹ پر دوسری چیز لکھنی ہے دوسری quality students کیا کرتے ہیں کہ جب یہ difference والا question لکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک سائٹ لائنز لکھا کے ایک سائٹ پہ پورا paragraph لکھتے ہیں دوسری سائٹ پہ پورا paragraph لکھتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ طریقہ غلط ہے آپ نے بے شک difference والا question آپ لکھ رہے ہیں پھر بھی آپ نے اس کے اندر headings دینی ہے اور points بنانے ہیں اب آپ یہ طریقہ دیکھ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی difference والا question آئے تو آپ نے درمیان میں دو لائنز لگانی ہے ٹھیک ہے اور ایک سائٹ پر آپ نے ایک چیز لکھنی ہے دوسری سائٹ پر دوسری چیز اور headings ضرور دینی ہے کسی بھی قسم کا question آج ہے وہ paragraph کی فارم میں نہیں لکھنا headings کے ساتھ لکھتے ہیں ہمیشہ یہ بہت اچھا tip ہے maximum marks لینے کے لئے ایک اور point جو اس picture میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے margin lines ضرور ڈرہ کرنی ہے اور وہ اپنے marker کے ساتھ ڈرہ کرنی ہے تاکہ وہ prominent آپ کو نظر آئیں اور جو آپ کی answer sheet ہوتی ہے board کے exam میں وہ آپ کو paper start ہونے سے دس منت یا پندر منت پہلے مل جاتی ہے تو آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ answer sheet پر margin lines ڈرہ کر لیں جتنی بھی آپ کو sheets ملی ہیں ان سے پھر آپ margin lines ڈرہ کر لیں کیونکہ جب آپ paper start کرتے تھے پھر آپ کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں بچھتا کہ آپ margin lines ڈرہ کریں اس لئے paper start کرنے سے پہلے ہی آپ کو answer sheet مل جاتی ہے تو آپ اس answer sheet کے اوپر اپنی margin lines ضرور ڈرہ کریں اور marker کے ساتھ کریں تاکہ وہ prominent نظر آئیں اور margin lines اس طرح سے ڈرہ کریں کہ درمیان میں آپ کے پاس جو لکھنے کی جگہ ہے وہ maximum ہو ایسے نہیں کرنا اس طرح margin lines ڈرہ نہیں کرنی کہ درمیان میں آپ کے پاس لکھنے کی جگہ ہی بہت کم پڑ جائے اچھا اب اس picture میں میں نے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کیا کہ آپ نے بائو کا short question کس طرح سے solve کرنے اب یہاں پر question تھا کہ what is pyrexia اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ addings میں نے دیئے ہیں ساتھ میں میں نے ایک چھوٹی سے diagram بنا دیئے ہیں اب short question میں آپ نے diagram ضرور ضرور بنانی ہے اگر وہ بائو کا ہے تو ٹھیک ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تقریباً ہر short question میں آپ diagram بنائیں اور جہاں تک بات ہے chemistry اور physics کی تو میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی کہ آپ نے chemistry اور physics کے short questions کس طرح سے solve کرنے یہ والا سیمپل جو ہے یہ بائو کے short questions کو solve کرنے کے لیے ہیں اچھا آپ نے سارا short question لکھا اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سے diagram بنانی ہے short question میں زیادہ بڑی diagram نہیں بنانی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ sheets limited ہوتی ہیں آپ کے پاس اتنا زیادہ sheets نہیں ہوتے کہ آپ بڑی بڑی diagram بنائیں لیکن آپ نے diagram بنانی ضرور ہے اچھا یہاں پر اس picture میں آپ کو یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر question number 19 آپ دیکھ رہے ہیں importance of potassium fertilizers اس میں میں نے heading دیں دی بلکہ میں نے points بنا دی ہیں اس طرح arrow بنا کر تو یہ اس وقت کیلئے ہے جب آپ کے پاس time نہ بچے heading دینے کا تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ heading دینے کا time نہیں ہے تو اس کو ہم point کی form میں لکھ لیں بلکہ اگر heading دینے کا time نہیں بچ رہا تو آپ اس کو points کی form میں لکھیں اور جب آپ point بنائیں تو ساتھ میں ایک arrow بھی بناتے جائیں تاکہ examiner کو پتہ چلے کہ یہاں پر ایک point ختم ہو گیا اب آپ دوسرا point start کر رہے ہیں اچھا تو یہ بھی ایک sample آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے ایک page کے اوپر دو short questions کیا ہوئے ہیں اب آپ نے یہاں سے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ آپ نے complete line لگانی ہے ایک short question complete ہونے کے بعد ٹھیک ہے ایک پوری line لگانی ہے تاکہ examiner کو پتہ چلے کہ آپ نے اب یہ short question آپ کا complete ہو گیا ہے اب آپ next short question پہ آ گئے ہیں کیونکہ بعض اوقات examiner کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ دو question کو ایک question سمجھتا ہے اور پھر آپ کو دو question پر ایک ہی number دیتا ہے for example اب اس short 17 اور 20 یہاں پہ بھی 2 marks آپ کو ملنا ہے یہاں پہ بھی آپ کو 2 marks ملنا ہے یعنی دونوں questions پہ but examiner کو کبھی کبھی جب آپ یہ line separation والی جو line ہوتے یہ آپ نہیں لگاتے تو examiner کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ دو short question وہ کو ایک ہی short question سمجھ کر صرف 2 marks لگاتے ہیں جس سے آپ کے marks کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے جب بھی آپ کا ایک short question complete ہو آپ فوراں سے ایک complete line لگایا کریں تاکہ examiner کو یہ پتہ چل جائے کہ اب یہاں پہ short question ختم ہو چکا ہے دوسرا یہاں پہ میں آپ کو یہ point دکھانا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں میں نے جو formula تھا اس کو میں نے works میں بند کر دیا تو یہاں سے میں آپ کو یہ point بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو بھی important point آپ کے short question میں آئے آپ اس کو highlight کر دیا کریں marker سے marker سے لکھ لیں marker سے underline کر دیں یا marker سے آپ اس کو outline کر دیں لیکن جو بھی آپ کے short question اچھا یہ جو question ہے یہ physics کا question ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گے یہ آپ نے physics کا question کس طرح سے solve کرنا ہے تو اب آپ نے یہاں پر heading دی اس کے بعد آپ question میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ physics کے جتنے بھی short question ہیں کوشش کریں کہ ان میں آپ کوئی mathematical form کوئی نا کوئی formula یا equation ضرور لکھیں ایک تو یہ point ہو گیا دوسرا یہ point ہو گیا کہ جب بھی آپ physics کے paper میں کوئی بھی formula لکھیں کوئی بھی mathematical form لکھیں کوئی بھی equation لکھیں اس کو آپ marker سے outline ضرور کیا کریں کیونکہ اس طرح کرنے سے examiner کو وہ نظر آ جائے گا اور examiner نے آپ کی جو اندر تھیلی لکھی ہوتی ہے physics کے paper میں وہ بالکل بھی نہیں پڑھنی ہوتی examiner دوسر تلاش کر رہتا ہے وہ یہ formula mathematical form equation یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو اس لئے آپ لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ جو بھی formula لکھیں mathematical formula اس کو ضرور marker کے ساتھ outline کر دیں تاکہ examiner کو وہ نظر آ جائے آسانی سے اچھا اب میں آپ بتاتی ہوں کہ آپ physics کے paper میں اپنا long question کس طرح سے attempt کرنے تو اب آپ دیکھیں کہ physics کے paper میں transistor as an amplifier یہ question تھا اب میں نے سب سے پہلے اور پھر وہ diagram کے mark deduct کر لیتے تو جب بھی آپ نے question میں بائیو کی بات نہیں کر رہی chemistry اور physics کا جب بھی long question کریں تو اگر اس میں diagram بنانی ہے تو question کے شروع میں ہی بنائیں بائیو میں آپ diagram بنا سکتے ہیں لیکن chemistry اور physics میں آپ diagram پہلے پہلے بنائیں تاکہ examiner لے آئے جو formula میں نے drive کیا میں اس کو marker سے یعنی outline کر دیا تاکہ وہ easily examiner کو نظر آ جائے اور میں equation کو mark out بھی کیا ہوئے تو یہاں سے آپ کو دیکھیں جو equation number 2 بھی میں لکھا اور پھر میں جو major equation تھی جو اصل میں چیز drive کرنی تھی اس question attempt کیا گئے جس میں بہت mathematical forms ہو اور جو بھی mathematical form آپ لکھتے جائیں question میں اس کو marker سے ضرور outline کرتے جائیں اس سے paper بہت اچھا بھی لگتا ہے اور آپ impression بھی اچھا جاتا ہے اور examiner آپ کو بہت زیادہ جانس جاتے ہیں کہ آپ کو full marks دے گا یہ میں نے آپ کو ایک sample long question دکھایا کہ آپ نے bio long question کیس طرح attempt کرنا ہے section 3 لکھا question number one and part a part a a part part a a a a a a main heading to a heading so here آپ can long question maximum heading even if a line point is heading so long question maximum headings دیں بے شک آپ ایک line کا point لکھ رہے ہیں تو اس کی heading بنائیں کیونکہ long question کے heading بنانے سے اس کی length کافی بڑھ جائے گی اور وہ بہت اچھا بھی لگے گا اور یہ long question ختم ہو گی ہے اور جیسے long question ختم ہو ہے تو میں اس کے bar diagram بنائی ہے یہ پہ ایک میں پوائنٹ بتاؤ کہ یہ diagram ہماری book میں نہیں بنی ہوئی اس long question میں بہت پھر بھی یہ diagram میں کی book سے دیکھ بنایا تو میں نے آپ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے short question کے اندر بھی flow chart diagram graph یہ سب بنانے ہے آپ پیپر باقی students کے پیپر سے مختلف ہونا چاہیے تب ہی آپ پیار سے زیادہ marks ملیں گے اگر آپ پیار graph کے form میں جس طرح تمام students لکھ پیلنگ آف یوریا پیلنگ آف یوریا اگر لانگ question میں آئے تو اس میں بھی آپ نے فلو چارٹ بنانے ہے بٹ اگر short question میں آجاتا تو تب بھی آپ فلو چارٹ بنائیں اس سے پہلے پر اچھا impression پڑھتا ہے جی تو میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو ہر angle سے پیپر بہت ساری ویڈیوز میں دے چکی ہوں آپ بھی دوبارہ دے دیتی ہوں کہ آپ نے اپنی handwriting کو improve کس طرح سے کرنا ہے میں نے کہ پیپر پیپر پیزنٹیشن اچھا ہونے کیلئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی hand writing کو بہت extraordinary ہو یا آپ بہت پیارا پیارا لکھنے بیٹ جائیں پیپر میں آپ کی writing صرف پڑھنے کے قابل ہونی چاہیے اور نیٹ ہونی چاہیے آپ نے پیپر کو بہت زیادہ نیٹ رکھ رکھ نیٹ cutting آپ کے پیپر میں بلکل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک سے کوئی بھی پیپر میں غلط ہو جاتی ہے تو جو طریقہ میں use کرتی تھی ہمارے teacher نے بتایا تھا وہ یہ کہ آپ اگر فور اگر آپ نے ایک sentence غلط لکھ دیا تو آپ اس sentence کی دونوں سائیڈ پر بلکٹ ڈال کے اوپر چھوٹا سا نشان ڈال دیں یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کٹنگ سے بچنے کا کٹنگ کریں گے تو بہت برا لگے گا اور اگر آپ صرف ایسے ہی بلیک میں لگا کے اردگر کروس کا نشان ڈال دیں تو ہو سکتا ہے کہ بیانر کو نظر ہی نہ آئے کہ آپ نے کوئی غلط کی ہوئی دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے بہت فاسٹ لکھ لکھنے ٹھیک ہے اتنا بھی نہیں کہ آپ کی ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھنا کچھ شروع شروع میں بہت ریلیکس ہو کرتے ہیں پیپر ارام ارام سے پیارا پیارا کر کے ایسے آپ نے نہیں کرنا ٹھیک بہت ہی یعنی آپ نے تیزی سے کر نے آپ نے ٹائم کو منجز کر 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 میں ٹائم منجمنٹ پر ایک ویڈیو بناوں گے اس میں میں آپ بتاؤں گی کہ آپ ٹائم کس طرح سے منجز کر لیے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس سارا پیپر کر لیے اور ابھی ہیڈنگز ہیں اور شورٹ کوسٹن کی ہیڈنگز ہیں ان کو مارکر سے انڈر لائن کر دیں یہ آپ کی پیپر کو اور زیادہ پیارہ بنا دے گا اگر یہ ہیلپ فل ہے تو آپ اسے اپنے کلاس ویلو سے بھی شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ